وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجْدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ اور جب یہ قافلہ مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ان کے والد نے کنعان میں آس پاس کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بڑا سٹھیا گیا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے قَالُوْتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِينَ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ابھی تک اپنی پرانی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِیرُ أَلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیس ان کے موں پر ڈال دی چنانچہ فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے